آج میں مجود اور پاکستان کو سکوپ سورترین تھانے میں سب ہمارے ایجی پنجاب ڈیٹ عثمان انورس ایپی قابش ہیں پنجاب پولیس کا ہر تھانہ جو ہے وہ آپ کو ایسا ہی منظر پیش کرے گا پبلک ہے وہ تھانے میں داخل ہوتے تھے جھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیس طرح کا سلوک ہوگا اب جو ہے سارے پولیس ٹیشنز الحمدللہ سپس کے اوپر ہیں اور ان کو وہاں پہ ایسا فرینڈلی محول دیا گیا ہے اوپلک کو جو ہے یہ فیل نہ ہو کہ وہ تھانے میں بیٹھے ہیں یا وہ کسی پائیو سٹر ہوتر میں بیٹھے ہیں اسلام علیکم محضرین آپ دیکھیں ڈیلی پوائنٹ میرے نام ماجر اندھا ہے آج میں مجود اور پاکستان کو سکوپ سورترین تھانے میں اس کو ایسا ایچو نے بڑا بہترین بنا دیا اور یہ جو تھانہ ہے یہ شادی حال کا منظر پیش کر رہا ہے ہمارے ساتھ مجود ہیں ایسا ایچو تھانہ صدر لیا شکیل صاحب کیا کہیں گے اس تھانے کو اتنا خوبصورت بنانے کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکچولی یہ سب ہمارے آئی جی پنجاب ڈاٹر عثمان انور صاحب کی کاوش ہے کہ شپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشنز کے پروگرام کے تحت پنجاب پولیس کا ہر تھانہ جو ہے وہ آپ کو ایسا ہی منظر پیش کرے گا اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے جو ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے جو عوام ہیں پبلک ہے وہ تھانے میں داخل ہوتے تھے درتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا تو اب جو ہے سارے پولیس ٹیشنز الحمدللہ سپس کے اوپر ہیں اور ان کو وہاں پہ ایسا فرنڈلی محول دیا گیا ہے ان کے لیے نئے فرنیچر ان کے لیے پودے رکھے گئے ہیں ان کے لیے ٹیبلز چیئرز سوفا سیٹس کہ کسی بھی اجنبی شاخت کو یا پبلک کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ تھانے میں بیٹھے ہیں اور ان کے مسائل ترجیح بنیاد اوپر حل کیے جائیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں پولیس کے پاس فنڈز نہیں ہوتے یہ لاکھوں پر لگ گئے یہ فنڈز کہاں سے آئے جی جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ آئی جی صاحب اور ہمارے سابقہ سی ایم صاحب محسن نکوی صاحب کا انیشیٹیف تھا اور انہوں نے فنڈ پروائیڈ کیا تھے پولیس دپارٹمنٹ کو ہمارے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ مطلب کہ گورمنٹ کے فنڈز سے یہ تھانے اپگریڈ ہوئے ہیں ان میں جتنا بھی کام ہوا ہے ان کا وائٹ واش ہوا ہے ان میں فرنیچر آئے ہیں کیومیٹرک مشینز لگئے ہیں ان کے پینٹنگز لگئے ہیں یہ سارا کام الحمدللہ جو ہے وہ گورمنٹ کے فنڈز سے کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ کوئی یہ کیسی مشین بھی ہے جس سے آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے جی بالکل ہمارے پاس کیومیٹرک مشین انسٹال ہے جب بھی کوئی سائل کوئی کمپلینٹ کوئی مدعی تھانے آتا ہے تو پیپرلیس ورکنگ ہے ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم نے کہیں سے درخواست دکھوانی ہے ہم نے کہیں سے کسی کے پاس جا کر جو ہے پہلے اپنا مسئلہ بیان کرنے وہ تھانے میں آتے ہیں کیومیٹرک مشین کے اوپر ہمارے ایک گائیڈ کانسٹیبل ہے وہ ان کو اٹینڈ کرتا ہے ان کا جو ہے نمبر دیا جاتا ہے کیومیٹرک مشین پہ ان کو ایک ٹوکن ملتا ہے ان کو جو ہے ویٹنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے جب وہ فرانٹ ڈیسک پہ ان کا ٹوکن نمبر آتا ہے تو ان کو وہاں سے کال کی جاتی ہے پھر فرانٹ ڈیسک پہ آکے انہوں نے کوئی فی آرزشن کروانی ہے انہوں نے کوئی اپنے ڈاکومنٹس کی کمچھدگی کی رپٹ لکھوانی ہے یا ان کو جو بھی جو بھی اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن دینی ہے وہ سارا کام جو ہے وہ پیپر لیس ہے اور یہ ایک ٹکنالوجی کی طاعت ہو رہا ہے کسی قسم کی کسی سائل کو جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اکسا سنا گیا ہے کہتے ہیں کہ جو ایسے چوز ہوتے ہیں وہ اپنے آفیس میں نہیں ہوتے لیکن آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس پر کب سے کب تک بیٹھے ہوتے ہیں کیا ٹائمنگ ہے جی ویسے تو میں تقریبا نا دن کے ٹائم میں تھانے پہ ہی ہوتا ہوں رات کو ہم گشت پہ نکل جاتے ہیں لیکن آئی جی صاحب کی ادایت سے مطابق چار سے لے کر شام چھ بجے تک جو ہے سارے ایسے چوزے پرمنٹ اپنے آفیس میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر سائل ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے سنا جائے سمجھا جائے اس کو حل کیا جائے جب سے آپ کی تیناتی ہوئی ہے تو صدر سرکل میں صدر تھانہ کے ایریے میں ایک رائم ریٹ بہت کم ہوا ہے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جی الحمدللہ ہماری پہلی ترجیب یہی تھی کہ کرائم کے اوپر جو ہے قابو پایا جائے لوگوں کی جان مال عزت ان کی حفاظت کی جائے پولیس کا یہی بنیادی کام ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ عوام کی قاوش سے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور عوام کے لئے بھی یہ میسج ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی جرم ہوتا ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی بھی مشروف سرگرمی ہوتی ہے تو اس کی اطلاع جو ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں عجیب بلکہ ناظرین یہ آپ نے تھانہ بھی دیکھا اور اسیچو کی بات بھی سنی صرف اپنے میز بن ماجر اندابہ دیجئے اجازت اللہ نکھے بات